جی اسلام علیکم سامین آپ ابھی اس وقت پروگرام سن رہے ہیں سی دی سی ٹائم چائلڈ ڈیویلپمنٹ سینڈر ٹائم اور سامین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا لائف شو ہوتا ہے اور ابھی بھی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہماری ایکسپرٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زرفشان ریاض جو کہ فیزیو تھائرپسٹ ہیں اور سامین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ آپ سننے کے ساتھ ساتھ وہ فیس بک پہ لائف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ریفہ ایف 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 اون او ٹو پوائنٹ ٹو کا فیس بک پیج ہے وہاں پہ یہ پروگرام ابھی اس وقت لائف نشر کیا جا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارا آج کا ٹوپک ہوگا اس کے حوالے سے جو بھی سوالات جو بھی کومنٹس آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ وہاں پہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر زرفشان ریاض آپ کو ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں والیکم السلام شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحبہ آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے جووینائل آرثرائٹس جس کو ہم عام فہم میں بچوں کے جوڑوں کے درد کے حوالے سے جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ میں یہ چاہوں گے کہ آپ ہمارے لسنرز کی سہولت کے لیے آپ یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو بیماری ہے یا یہ جو ایشو ہے جووینائل آرثرائٹس یہ کیا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے جوڑوں کا درد تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ ہے کیا یہ مطلب ہم اس کو میڈیکل ٹرم میں دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ بیماری سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی کہ آرثرائٹس ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے آرثرائٹس جسے عام زبان میں جوڑوں کا درد کہا جاتا ہے اس میں ہمارے جو جسم کے ڈیفرنٹ جوائنٹس ہوتے ہیں نی جوائنٹ ہو گیا شولڈر جوائنٹس ہیں سپائن کے ڈیفرنٹ جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ باڈی میں ڈیفرنٹ سمال جوائنٹس ہوتے ہیں فنگر کے جوائنٹس ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے نا ہمارے پاس انفلمیشن ہو جاتی ہے بہت ساری وجہات کی وجہ سے سوجن ہو جاتی ہے جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جوڑ کی اگر میں بات کروں تو اس کی سوجن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری جوائنٹ ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں جوائنٹ میں پھر بہت ساری ڈیمج جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری جو ساتھ ساتھ بون کی گروت ہوتی ہے اور اس کی ڈیویلٹمنٹ وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اب اب ویسے تو آرثرائٹس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں لیکن اگر میں بات کروں جویل آن آرثرائٹس یہ بچوں میں ہوتا ہے اسے ہم جیسے پیڈیویٹرک آرثرائٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں میں جب سکسٹین ہیئر تک میکسیمم جو ہے سکسٹین ہیئر سے جتنے بھی بلو ایج کے بچے ہیں ان میں ہمارے پاس جو ہے یہ آرثرائٹس اکر ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جسرہ فنگر کے سمال جوائنٹ ہیں ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے یہ سوجن ہمارے پاس بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو جاتی ہے جوائنٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ ہماری جو دو بونز ہوتی ہیں وہ جوڑے ہوتی ہیں تو وہ جو بونز نے زیری بات ہے باپس میں جب موومنٹ ہوگی تو اس میں جو ہے فرکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سوفٹ کنیکٹیف ٹیشوز ہوتے ہیں جن میں سے ایک ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں سائنوویل ممبرین ہوتی ہے جوائنٹ میں جو کہ بونز کو جو ہے نا ہڈیوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی ڈیمیز سے اس ممبرین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فلیوڈ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے جسے ہم سائنوویل فلیوڈ کہتے ہیں کسی بھی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے جب ممبرین جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتی ہے تو وہ فلیوڈ جو ہے نا زیادہ اماؤنٹ میں سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر فلیوڈ کیا کرتا ہے کہ جوڑ جو ہوتا ہے اس سے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے جس کے ریزلٹ میں ہماری ڈیفرنٹ مومنٹ جو ہوتی ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم نی جوائنٹ کی فور ایکزمپل میں بات کروں تو جب اگر نی جوائنٹ میں کسی بھی طرح کی انفلیمیشن ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مومنٹ ہوتی ہیں نی جوائنٹ کو سٹریٹن کرنے میں ایشو آ رہا ہوتا ہے واکنگ میں ایشو آ رہا ہوتا ہے تو جو ڈیلی لائف کے فنکشنز ہوتے ہیں بچے کے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں صحیح صحیح روکسہ بہت شکریہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا کہ بیسیکلی یہ بیماری ہے کیا اور یہ کس طرح سے اکر ہوتی ہے اس میں نوملی ایک جو آج کل اگر میں دیکھوں تو روجہان دیکھنے میں آ بھی رہا آج کل ہمارے بچوں کی ڈائیٹس بھی اس طرح کی نہیں ہے جنگ فوڈ کی طرف بچے زیادہ رہتے ہیں نیوٹریشن کی بہت زیادہ کمی ہے تو اس میں بھی شاید اس کے ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ آپ بینگ کلینیکل ایکسپرٹ اور بینگ ڈاکٹر آپ اس حوالے سے کیا بتاتی ہیں کہ کیا اس کی خاص وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یا سامنے آتی ہے اچھا یہ ڈیزیز اس کا ویسے جو ہے نا کوئی نان جو ہے نا آس اچھا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک آٹو ایمیون ہے آٹو ایمیون ڈیزیز سے یہ مراد ہوتی ہے جیسا ہمارے ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ باڈی میں جتنے بھی فورین بیکٹیریا ہے وائرلس ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے اور ہماری باڈی کو جو ہے پروٹیک کر رہا ہوتا ہے فائٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن آٹو ایمیون ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایمیون سسٹم مستقنلی اپنی ہی باڈی کے جو ہلتی سیلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے اٹیک کر دیتا ہے تو جب وہ اپنی باڈی کے ہلتی سیلز کو اٹیک کرتا ہے تو اس کے ریزیلٹ میں ہمارے پاس یہ جوویل آئن آرثریٹس جو ہوتا ہے اس میں پھر ہمارے جو ڈیفرنٹ جوائنٹس ہیں فنگر کی اگر میں بات کرنا ہوں تو سمال جوائنٹس ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے ہماری ساست جو بونز کی گروت ہوتی ہیں وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ بیسیکلی ایک آرٹو ایمیون ڈیزیز ہوتا ہے جو کہ اگر کسی کی فیملی ہسٹری کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی رن کر سکتا ہے بہت کل سیلز کیا میں اپنی یہ معلومات کے لیے جانا چاہ رہی ہوں کہ کیا اس میں کوئی چانسز ہیں کہ یہ بائی پرت بھی کوئی اس میں کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں یہ زیادہ تر ہمارے پاس ٹو 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 ٹری ہیئرز کی ایج میں یہ ڈیزیز سٹارٹ ہوتا ہے بائی بائی نہیں ہوتا یہ صحیح صحیح ہو گیا بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکس ایوہ میں یہاں پہ سامین آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا اس وقت یہ لائف شو ہے اور یہ اب شو ہمارا سننے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت ہمارا فیس بک پہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے ریف آئی ایف ایوہ اوہ نو ٹو پوائنٹ ٹو کا وہاں پہ ابھی یہ اس وقت شو ہمارا لائف دیکھا جا سکتا ہے تو اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں کچھ بھی آپ ہمارے یہاں پہ ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا مزید آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ کر سکتے ہیں اچھا ڈاکس ایوہ اگر ہم بات کریں اس کے سیمٹمز کی اگر ہم بات کریں کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں اور کن کن علامات سے یہ بیماری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور اس کو بسیکلی کیا کلینیکل فیچرز ہو سکتے ہیں جن کو ہم سمٹمز کے زمرے میں لے کر جائیں گے اور وہاں پہ پھر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جویلان ایرثریٹس میں جب ہم جوائنٹ کو جو ہے ٹچ کریں گے تو ایک تو اس میں یہ چیز ہوگی کہ جوائنٹ میں ہمیں سویلنگ ملے گی سویلنگ کے ساتھ سا جوائنٹ ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہلکا سا جو ہے ہمیں گرم فیل ہوتا ہے وام فیل ہوتا ہے میرے پاس ایک پکچر ہے جس میں میں آپ کو شو کرنا چاہوں گی یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس فنگر ہے ٹھیک ہے یہ جو جوائنٹ ہے اس کے لئے آپ کو یہ سویلنگ نظر آرہی ہوتی ہے تو بیسیکلی اس طرح کی جوائنٹ آرہیٹس میں ہمارے پاس سویلنگ مل رہی ہوگی یہ ہمارے پاس فنگر ہے ٹھیک ہے اور فیت میں بھی یہ ہمارے پاس دیفرنٹ فنگر بنی ہوئے ہیں ان کی بھی سویلنگ جو ہے وہ اس میں شو ہو ہو ہوگی آپ کو اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سویلنگ ہوتی ہے تو زیری بات ہے اب نورملی تو وہ فنگر کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے جب سویلنگ ہوگی تو ultimate جو ہماری موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی لیمیٹڈ ہو جاتی ہے رینجز جو ہیں ڈیفرنٹ جوائنٹ کی وہ کام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کچھ اس کی ایسی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے باڈی پر ریشز مل رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ہائی فیور ہوتا ہے 102 ڈگری یا 103 ڈگری تک فیور ہمیں ملے گا اس کے علاوہ جب ہم جوائنٹ پر سویلنگ ہوگی ہماری بونز کی گروہ ڈیسٹراب ہو رہے ہیں تو اوویس بات ہے کچھ لیمز جو ہوتے ہیں اگر لیم کی بات کی جائے تو ایک لیم ہمیں زیادہ سائز سے مل رہا ہوتا ہے اور ایک ہی جوتی ہے وہ شورٹیج ہو جاتی ہے مطلب سمال ہو جاتا ہے ایٹروفی کی اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ زیادہ تر مورننگ میں صبح کے وقت جو ہے وہ ہمیں دردس میں زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بات کی کہ اگر ہماری رینج کام ہوگی مسل کی ہمیں ایٹروفی مل دی ہے یعنی کہ مسل کا سائز جو ہوتا ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے تو جو بچے کی ڈیفرنٹ ووکنگ ہے ڈرسنگ ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ فنکشنل ایکٹیوٹیز اگر میں بات کروں تو وہ ساتھ ساتھ پھر لیمیٹڈ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ جوائنٹ کے علاوہ جوویلین ارثرائٹس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آرگنز بوڈی کے جوتا ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اگر میں بات کروں آئی کی تو ہماری آنکھ میں آنکھ کا درد ہو سکتا ہے آئی پین ہوتی ہے تو آنکھ جو ہے وہ رید ہمیں اپیر ہوگی آئی کی ڈیمیج جوتی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہوتی ہے جیسے یوی آئیٹس ہم کہتے ہیں جس میں جو ہماری آئی کی میڈل لیئر ہوتی ہے اس کی سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ ایسی ٹائپس ہیں جس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز جس طرح ہارٹ ہے سپلین ہو گیا جی آئیٹی کے ڈیفرنٹ آرگنز کی جو ہے ان کی بھی انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ابڈومینل پین بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ سانس کے مسائل جس میں بریتھنگ اشیوز ہم کہتے ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں برکل ٹھیک ہو گیا سامین آپ نے یہ تمام آپ نے سنا علامات آپ نے سنی ہیں سو اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں جو کہ نوملی ٹوئیئر سے سسٹین ایئر تک دو سال سے لے کے سولن سال کی عمر تک اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں اور ان میں سے کوئی سی بھی ایک علامت ظاہر ہوتی ہے تو یقین ہے میں اس میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ مولیج سے ضرور رابطہ کریں اور خاص طور پر فیزیو تیرپیس سے ضرور رابطہ کریں اور یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے وہاں پر اس کے حوالے سے مزید سرویسز بھی دی جا رہی ہیں اس کے لیے میں کانٹیکٹ نمبر آپ سے شیئر کر سکتی ہوں جہاں پر آپ فیزیو تیرپیس سے رابطہ کر کے مزید اس بیماری کے حوالے سے جان سکتے ہیں اور اس کے بیسیکلی اس کے ٹریٹمنٹ اور ڈیگنوزز کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو نمبر ہے 03207865333 03207865333 یہاں کا نمبر ہے اور یہاں پر یہ اس کے حوالے سے مزید معلومات اور سرویسز دی جاری ہیں اچھا یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ ہر بیماری کے کچھ نہ کچھ رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے کچھ کامپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں سو اگر ہم جووینائل ارثریٹس کی ہم بات کریں تو اس میں کس طرح کے رسک فیکٹرز آ سکتے ہیں اچھا اس میں جو ہے یہ زیادہ تر لڑکیوں میں چھوٹی بچیوں میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اگر ہم کمپیر کریں بوائز کی نسبت تو چھوٹی جو گرلز ہوتی ہیں ان میں یہ جو چانسز ہیں جووینائل ارثریٹس کے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ پھر جو کمپلیکیشنز کے یا آئی کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے آئی کی پرابلم میں ہمارے پاس کمپ اسٹر پرابلم میں کitenے کے لڑک ہوتا ہے موتیا آئی میں موتیا جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوتے ہیں اگر آنگ کی ایک نرف ہوتے ہیں جیسے ہم آپ ٹک نرف کہہ رہے ہوتے ہیں بسیقلی وہ برین کے ساتھ کونیکٹ کر رہی ہوتے ہیں اگر وہ ایفٹ ہو جائے گی تو ہماری جو ویزن ہوتی ہے وہ بھی بلنڈ ہو جاتی ہے نظر آنا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے اگر اسی کو اگر ہم چیک اپ بغیرہ اس کا نہ کروائیں تو ultimate یہ blindness کی طرف بھی جا سکتا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ growth جو ہے ہماری وہ effect ہو سکتی ہے bones کیونکہ weak ہو جاتی ہیں bones کے جو end ہوتے ہیں وہ spongی ہو جاتے ہیں تو ultimate growth جو ہے وہ بھی بہت زیادہ effect ہو رہی ہوتی ہے اس میں میرے پاس ایک image ہے جس میں یہ eye آپ کو نظر آ رہی ہوگی آنک تو uveitis میں red آنک جو تھی پوری red ہو جاتی ہے eye کی ایک ایسی condition ہے اگر اس کو ignore کیا جائے تو اس کے result میں ہمارے پاس blindness جو ہے وہ بھی اکر ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جو eye specialist ہے اس کو بھی لازمی اس کا check up جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے اور ساتھ اس میں آپ کو different جو ہیں وہ joints شو ہو رہے ہوں گے جیسے ہمارے پاس wrist joint ہے elbow joint ہے knee joint ہے اور ankle joint یہ major joints ہیں جو کہ اس میں زیادہ تر effect ہو رہے ہوتے ہیں یہ وہ joints اس میں آپ کو شو کیے گئے ہیں جی بلکل ٹھیک ہو گیا ناظرین اور سامعین اس میں ناظرین میں کہوں گی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے کہ خاص طور پر جو آپ کا یہ کلائی کا جوڑ ہے اور پھر اس کے علاوہ کونی کا جوڑ ہے گھٹنے کا جوڑ ہے اور پھر دوبارہ آپ کا جو اس کا ہے ankle کا جو جوڑ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس میں ڈاکرس ایبا نے جو ایک بات بتائی ہے جو یقیناً غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ نظر میں کا جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ایشو ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی آنکھ میں یہ چیز اگر اس کا علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو وہ چیز جو ہے وہ موتیا اور موتیا کے بعد پھر وہ اگے چیز نابینا پن جو ہے وہاں تک بھی یہ جا سکتی ہے سو پلیز جو بھی علامات ابھی ڈاکٹرس ایبا نے پہلے بتائی ان کو پلیز اگنور نہ کیجئے اگر آپ کے گھر میں بچے موجود ہیں اور ان کے بیچ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو فوراں سے پہلے ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے آجا ڈاکٹرس ایبا اس میں کیا اس کی جووینائل آرثرائٹس جو ہے اس کی کیا کوئی کچھ ٹائپس بھی ہوتی ہوں گی مختلف طرح کیس کی ٹائپس ہوتی ہوں گی کس میں ہوتی ہوں گی جس میں اس کو فردر ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ڈائگنوز کیا جاتا ہے اس کی ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں اگر پہلی میں بات کروں تو پہلی جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے جسے علیگیو آرٹیکولر آرثرائٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرس سکس منس میں ہماری باڈی کے یا تو میکسیمم فور جوائنٹس اور مینیمم ٹو جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی بہت زیادہ کومن ٹائپ اگر ہم بات کریں جو بہت زیادہ اکر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ گرلز میں زیادہ تر اکر ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں یا جوائنٹس انوالو ہو گیا سی juینٹ کو اگر رائی سائٹ پہ کسی نیہ جوائنٹ اسے نیہ جوائنٹ کو ڈبی میکتالی 효ji اگر رائٹ اور لیفٹ سائٹ کو کمپیر کیا جائے تو یہ رائٹ سائٹ پر اگر الو جوائنٹ ہے تو لیفٹ سائٹ پر نی جوائنٹ جوائنٹ ہے اسے افیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیم جوائنٹ کو افیکٹ نہیں کرتی اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ایک اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے جیسے پولی آرٹیکولر آرٹرائٹس کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فرس سکس منس میں جو سمٹمز اپیر ہونا شروع ہوتے ہیں وہ فائف جوائنٹ میکسیمم فائف جوائنٹ جائے سے زیادہ جوائنٹ کو انوالف کر رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ اس میں نا باڈی کی اگر رائٹ اور لیفٹ سائٹ کو کمپیر کیا جائے تو سیم جوائنٹ سانوالف ہو رہے ہوتے ہیں اگر رائٹ سائٹ پر الو جوائنٹ ہے تو لیفٹ سائٹ پر بھی ہمیں الو جوائنٹ جو ہے اسی میں انفلمیشن وغیرہ ملے گی اس کے علاوہ یہ بھی زیادہ تر لڑکیوں میں جو ہے یہ بھی ٹائپ زیادہ کامنا کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں نا لارجر بھی جوائنٹ سانوالف ہو رہے ہوتے ہیں اور سمالر جوائنٹ یعنی فنگر کے جو ہمارے پاس سمال جوائنٹ ہوتے ہیں یہ بھی انوالڈ ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس کی ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جسے ہم سوری ایٹک آرثریٹس کے آرہ ہوتے ہیں وہ بیسی کلی ہمارے پاس سکن کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے سوری ایسی کے آرہ ہوتے ہیں وہ ایک سکن کی ایسی کنڈیشن ہے جس پہ ہمیں باڈی پر ڈیفرنٹ کلر کے پیچز ملتے ہیں ریڈ کلر کے ڈیفرنٹ ریڈ کلر کے پیچز ہوتے ہیں اور ساتھ بچے کو جو ہے وہ جوائنٹ انفلیمیشن ملتی ہے اب یہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچے تو بچے میں اگر کسی میں ہمیں پہلے ریش مل رہا ہوگا جوائنٹ انفلیمیشن ملتی ہے لیکن کچھ بچوں میں پہلے جوائنٹ انفلیمیشن ملتی ہے بعد میں سکن پر ریشز اپیر ہوتے ہیں اور یہ تقریبا گرلز اور بوئیز دونوں میں اکر ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہوتے ہیں جسے سیستامک آرثریٹس کے آرہ ہوتے ہیں وہ جو اس کی ٹائپ ہے وہ بڈی کے دیفرنٹ اب سسٹمز کو انوالف کری ہے اس میں آئی انوالف نہیں ہوتی لیکن بوڈی کے دیفرنٹ جس طرح ہارٹ ہے سپلین ہے لیور اس طرح کے جو ہے نا آرگنز کو افیک کر رہی ہوتی ہے اور آرگنز کی جو ہے انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ٹائپ ہوتی ہے یہ بھی بوئیز اور گلز دونوں کو ایکولی افیک کر رہی ہوتی ہے اور اس میں اگر اس کو اگنور کیا جائے تو جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ابڈومینل آرگنز ہیں ان کی جو ہے سویلنگ کی وجہ سے ڈیسفنکشن ہو سکتا ہے ان کا ملٹی آرگن ڈیسفنکشن کی طرف جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک ڈینجرس اس کی ٹائپ ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ اس کی ایک اوہ ٹائپ ہوتی ہے جیسے انتیسٹائٹس ریلیٹیڈ آرثرائٹس کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جوائنٹس میں اس پورشن میں کر رہی ہوتی ہے جو تینڈنٹس اور لگامنٹس ہوتے ہیں تینڈنٹ اور لگامنٹ وہ پورشن ہوتے ہیں تینڈنٹ مسل کو ہڈی کے ساتھ بون کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اور لگامنٹ وہ ہوتا ہے جو بون کو بون کے ساتھ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے یہ ان میں بیسیکلی ان کی انفلمیشن ہو جاتی ہے اس ٹائپ میں بھی اس کی جو ہے نا ہمارے پاس آئی میں ساتھ انفلمیشن ہو رہی ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ان لڑکوں میں ہوتی ہے جو آٹھ سال سے اوپر کے ہوتے ہیں زیادہ تر بوائیز میں ہوتی ہے صحیح بلکل ٹھیک ہوگیا سامین اور ڈاکٹر آب آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی اس وقت ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماریا نواب ہیں سندر زہرہ ہیں نرمل جاوید ہیں اور اس کے علاوہ وہ کچھ سوالات بھی ہیں جو کہ میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ لیے جائیں یا اینڈ میں لے لیے جائیں ساتھ ساتھ میرا خیال ہے پوچھ لیے جائیں بچوں میں والدین کس طرح سے اس بیماری کو محسوس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو کس طرح کس ڈاکٹر سے راپتہ کرنا چاہیے اگر اس طرح کا کچھ ایشو سامنے آتا ہے بچوں میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی جب عمر دو سال ہوگی یا تین سال ہوگی تو اس میں پہلا سمٹم یہ آنا شروع ہوتا ہے اب ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں تو فرز سمٹم یہ آسکتا ہے کہ مختلف جوڑ پہ انے جو ہے وہ سویلنگ ملے گی جس طرح میں نے آپ کو یہ پکچر بھی شو کی تھی یہ والی اب فنگر پہ پیرنٹس کو اس طرح کی سویلنگ مل سکتی ہے صحیح اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں کسی کی آنکھ میں جو ہے وہ ریڈنس مل سکتی ہے جس طرح یو بی آئیٹس کی میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی ایک ہے آئی کی انفلمیشن بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ اب اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس طرح سکن پہ ریش جو ہے وہ بھی مل سکتا ہے تو انہیں پہلے تو پیرنٹس کو یہ ہے کہ وہ فیزیشن کو چیک کر آئیں گے وہ ساری اس کی کمپلیٹ ہسٹری کیونکہ آرٹو ایمیون ڈیزیز ہے یہ تو اس میں فیملی ہسٹری جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو پہلے فیزیشن کے پاس چیک ہوگا تو اس کے بعد فردر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر کیا جائے گا اچھا ایک اور سوال ہے جو کہ نرمل جاوید کریں وہ کریں کہ آپ کے پاس اس طرح کہانے والے بچوں کی تعداد سی ڈی سی میں کتنی ہے سی ڈی سی میں ہمیں ایسے بچوں کی تعداد جو ہے وہ ہے لیکن کام میں تھوڑی مطلب میں نے ابھی تک تین چار ایسے بچے جو ہیں وہ دیکھیں صحیح ہو گیا اچھا روکسیب اگر ہم اس کے بات کریں ایکزیمنیشن کے حوالے سے بات کریں یا ہم یہ بات کریں کہ اس بیماری کو ڈائیگنوز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے جووینائل ایرثرائٹس کو کچھ تو میرا خیال ہے آپ نے بتا دیئے کچھ علامات اور وہ بتا دیئے لیکن سپیسیفک کچھ پروسیجرز ہوتے ہوں گے اس کے ڈائیگنوستک پروسیجرز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یا اگزیمنیشن کے پروسیجرز کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے اچھا جتنی جلدی ایک تو بات ہے کہ ڈیزیز نہ ہمارے پاس ڈائیگنوز ہوگا اتنی جلدی ہم اس کے سمٹمز جو ہیں انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں ایک تو اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس کمپلیٹ اس کی میڈیکل ہسٹری کمپلیٹ میڈیکل ہسٹری میں کیا آ سکتا ہے کہ بچے کو سمٹمز جو ہیں وہ کب اپیئر ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں کوئی فیملی ہسٹری تو نہیں رہی آٹو ایمیون ڈیزیز کی یا اگر بچے کو فیور رہا ہے تو وہ کتنے مطلب تھا بہت زیادہ تو نہیں رہا کیونکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سکس ویک تک ہمیں جو ہے اس کی انفلمیشن اگر بچے میں رہتی ہے تب ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ جویلائن آرثرائٹس ہے کیونکہ سکس ویک میکسیمم ویسے تو بچوں کو جوائنٹس میں اور بھی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں درد رہ سکتا ہے لیکن اگر سکس ویک ہوں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ موسٹ پروبیلی اسے جویلائن آرثرائٹس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں کمپلیٹ فیزیکل اگزیمنیشن ہوتی ہے جوائنٹ کی کہ جوائنٹ پر کسی طرح کی کوئی سویلنگ تو نہیں ہے رینجز تو کمپرومائز نہیں ہوئی یا مسل کی ایٹ روفی مسل کا سائز و خیرہ تو شرنک نہیں ہوا تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو الٹی میٹ جوائنٹ کی جو رینج آف موشن ہے وہ بھی ہمیں کم ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ بلیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنی انفلیمیشن نارمل ہے یا انفلیمیشن لیول ہائی ہوا ہے یا کم ہے وہ سارا آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایکس ریز ہم کر سکتے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ بونز کی پروپر شیپ اس کے ایجز جو ہیں وہ سپونجی وغیرہ تو نہیں ہوئے یا کوئی سسٹ وغیرہ تو وہاں پہ نہیں بنی ہوئی وہ چیز اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایم آر اے داکہ جو سوفٹ ٹیشوز ہیں ان کو چیک کیا جا سا کہ سائنوویل میمبرین ہے تو اس کی کوئی انفلیمیشن تو نہیں ہوئی بھی تو اس طرح ہم اس کو اسیس کر سکتے ہیں ایکزیمن کر سکتے ہیں ایکزیمن کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ داکس احمد آزاد سمن راجہ اور ساجے صاحب جو ہیں وہ فیس بک پر اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور ایک سوال بھی ہے کہ یہ کیسے پتا چلا گیا کہ یہ جو آپ ریشز کی بات کر رہی ہیں سکین پر ریشز ہوتے ہیں کہ یہ کسی کھیلنے کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں یا یہ اس بیماری کی وجہ سے ہیں کیا اس میں کچھ دیفرنشیئٹ کیا جا سکتا ہے کوئی فرق دیکھا جا سکتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جب کھیلنے سے جو ہے وہ اس طرح ریشز نہیں آتے وہ ریش ہوگا جب آئے گا باڈی پہ تو وہ تھوڑا ٹائم رہتا ہے وہ ایزیلی جو ہے اگر ہم اسے کہے تو ریزول نہیں ہوتا دین وہ سکن سپیشلیسٹ کو جو ہے وہ چیک کروانا پڑتا ہے دین وہ آپ کو فردر اس کو اسیس کر کے بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں اس چلسلے میں بالکل صحیح ہو گیا اچھا اب لاسٹ میں اگر دوکر صاحب ہم بات کر لیں کہ اس کی اس کا کیا ہے کا علاج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اسے بجا جا سکتا ہے اس کے ویسے میڈیسن کے اگر ہم بات کریں تو اس میں میڈیسن بھی دی جا سکتی ہیں جس طرح کچھ ہمارے پاس انسرز ہوتے ہیں وہ ریکمنٹ کیا جا سکتے ہیں پھر یہ بچے کی سائن اور سیمٹمز پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر تو بچہ ارلی سٹیج پہ آ رہا ہے تو سائری بات ہے اتنا ایزیلی اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے موشن جو ہے جو لیمیٹڈ ہوئی میں ہیں ان کو امپروف کیا جائے بچے کی جو پین ہے ڈیفرنٹ تھرپیز ہوتی ہیں کول تھرپی کی ضرورت ہے یا ہیٹ تھرپی کی ضرورت ہے وہ ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سٹرنٹننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں اگر تو مسل ویک ہے تو اس کی ہم سٹرنٹننگ کی طرف جاتے ہیں اور اگر مسل کی ویکنس کی وجہ سے کوئی لیم جس کا انگل وغیرہ جو ہے ڈیسٹراب ہو گئے تو ہمارے پاس پلنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ بچے کے لیم جو ہے اس کا انگل جو ہے وہ واپس صحیح ہو جائے اس کے علاوہ مسل کی ڈیفرنٹ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ہم بچوں کو کرواتے ہیں اور پین منیجمنٹ کے لیے ڈیفرنٹ موڈالیٹیز آ جاتی ہیں جس میں ہمارے پاس ویکس تھرپی ہوتی ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروپر جوائنٹ کی علائمنٹ کیسے ہے پوزیشننگ کیسے رکھنا کیسے وہ ہم پھر فردر پینرز کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ پین کو منیج کر سکتے ہیں جوائنٹس کے لیے اچھا روکسیبہ یہ تو وہ تمام علاج کے حوالے سے چیزیں ہو گئیں جو کہ آپ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے آپ کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک ڈاکٹر اور ایک فیزیو تیرپیس اور ایک ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے اگر میں آپ سے یہ جانا چاہوں اپنے ایسامین کی سہولت کے لیے ان کی جاننے کے لیے کہ گھر میں کس طرح کی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے یا اس بیماری کو کیور کرنے کے لیے اچھا گھر میں سب سے پہلے ایک تو ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان بچوں میں یا تو بھوک کم لگ رہی ہوتی ہے یا زیادہ لگ رہی ہوتی ہے پھر اگر بچے جو ہیں ان ایکٹیو ہیں چل پھر نہیں سکتے تو ان میں ایکسرسائز بہت زیادہ امپورٹنٹ آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ بون کی نا ویکنس چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو کیلشیم سپلیمنٹس ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ وہ یوز کر لیں ٹھیک ہوگی کیلشیم سپلیمنٹس سامائن اس صورت میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ڈائیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اکثر جب نیوٹریشن کی کمی ہوتی ہے غزائیت کی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ یہ ہڈیوں کی بیماری ہو گئی خون کی مختلف طرح کی بیماریاں ہیں تو وہ سامنے آتی ہیں اور اس ڈائیٹ کی طرف جائیں اللہ تعالی نے ہمیں بہت ہی زیادہ میں کہوں گی کہ پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت انریچ رکھا ہے خاص طور پر خوراک کے حوالے سے اگر میں دیکھوں اور جو پھل اور جو سبزیاں یہاں پہ پائی جاتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ وہاں سے جو ہیں وہ غزائیت ہے بھرپور آپ غزائیت لیں اور اس طرح کے وائٹیمنز پروٹینز اور اس طرح کی چیزیں آپ یوز کریں جہاں سے آپ کے بہتر جو ہے وہ نشو نما ہو سکے اور اس طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکے بٹ سٹل اگر اس طرح کی کوئی بیماری سامنے آ جاتی ہے اس طرح کی کوئی علامات سامنے آ جاتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا ہے تو اس میں فوری طور پر کسی بھی رسک کے بغیر مالج سے ضرور مشورہ کریں وہ فیسیو تھیرپیس بھی ہو سکتے ہیں اور فیسیشن بھی ہو سکتے ہیں ان سے ضرور آپ اس سلسلے میں مشورہ کریں رب صاحبہ میں چاہوں گی کہ نمبر میں اناؤنس کر دیتی ہوں کہ اگر ہمارے سامنے میں سے کوئی بھی مزید اس سلسلے میں رہنمائی چاہتا ہے مزید اس حوالے سے جانا چاہتا ہے یا اپنے کسی بچے کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ چائلڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر میں رابطہ کر سکتے ہیں جس کا نمبر ہے 0320 78 65333 0320 78 65333 اور یہ جو بھی آپ سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیش پیش شو کی لائیو ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ نمبر نیچے ٹکر میں موجود ہے اور دکھر سیب آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ ایڈریس بھی ایک دفعہ اناؤنس کر دیں ہمارے لسنرز کی سہولت کے لئے سی ڈی سی ہمارے پاس اتاو الحق روڈ ویسٹریج ون جی سامین یہ ویسٹریج ون میں چائلڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر موجود ہے اتاو الحق روڈ ہے ویسٹریج ون میں وہاں پہ یہ سینٹر موجود ہے تو اگر آپ پندی اسلامباد میں کہیں پہ بھی بیسٹ کرتے ہیں تو آپ بہت ایزی لی یہاں پہ سینٹر میں آ کر ایکسپرٹس کو اس طرح کے پیشنٹس کو دکھا سکتے ہیں اور مزید رہنمائی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں وقت نکال کر آپ آئیں امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آگے بھی ہم مزید پروگرامز کرتے رہیں گے اور مزید اپنے سامائین کو مختلف بیماریوں کے حوالے سے رہنمائی دیتے رہیں گے آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ